ہلو دوستو نمسکار میں بگت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن میڈیسن ہیلپ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیشیل کا استعمال کرنا کے فائدے کے بارے میں اور کچھ نقصان کے بارے میں تو اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھتے رہیے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب جرور کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک جرور کریں دوستو فیشیل کا استعمال سندر دکھنے کے لئے بہت ہی لوگ پریئے ہیں پارٹیا فنکشن میں جانا ہو تو لڑکیاں سب سے پہلے پارلر جاتی ہیں اور فیشیل کرواتی ہیں یہ ہے آپ کے چہرے کو ملائم اور ترو تازہ بنانے میں بہت ہی فائدے مند ہے فیشیل تونچہ کی گہرائی میں جا کر کلیننگ پر فوکس کرتا ہے اور سکن کو ہیلدی اور گلوئنگ بناتا ہے لیکن چہرے پر فیشیل کرنے کے لاب کے ساتھ ساتھ کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں آج ہم آپ کو فیشیل کے کچھ نقصان اور کچھ فائدوں کے بارے میں بتائیں گے دوستو دھول مٹی و پردوشن کا اثر ہمارے چہرے پر دکھائی دینے لگتا ہے جس کی وجہ سے داگ دھبے کیل موہاں سے جھوریاں اور کالے گھیرے جیسی پریشانیاں ہونے لگتی ہیں فیش پر فیشیل کر کے اس سمجھا سے بچا جا سکتا ہے لیکن بار بار فیشیل کرنے سے آپ کی توجہ کے لئے کافی نقصان دائق ہوتا ہے آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں کچھ اس کے فائدوں کے بارے میں دوستو اس کا سب سے پہلا فائدہ سکن کو صاف کرنے کے لئے فیشیل آپ کی توجہ کو صاف کرنے میں بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے دھول مٹی و پردوشن کے قرن اکثر ہماری توجہ روکھی اور بے جان دکھنے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے پراکرتک چمک کھونے لگتی ہے ایسے میں ایک اچھا فیشیل آپ کی توجہ کو گہرائی سے صاف کر سکتا ہے فیشیل کرنے والا آپ کی توجہ کے پرکار کو سمجھتے ہوئے چھدروں کو کھولنے اور توجہ کو ٹھیک سے صاف کرنے کے لئے بہاں کریم اور لوشن کا استعمال کرتا ہے دوسرا فائدہ ہے سکن کو ڈیٹوکسی فائی کرنے کے لئے بھی فیشیل کیا جاتا ہے دوستو فیشیل آپ کی توجہ کو صاف کرنے میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے دوستو فیشیل ایک اچھا سکن ڈیٹوکسی فائیر بھی ہے جو پردوسن دھول میٹی کے ساتھ سہرے پر جمع دھول سے چھٹکارہ پانے کے لئے کافی فائدہ مند ساوید ہوتا ہے ہر دن چہرہ صاف کرنے اور دھونے کے علاوہ اسے ڈیٹوکسی فائی کرنے کی بھی جرورت ہوتی ہے اس کے لئے کریم نمک ہربل ارک اور تیل کا اپیوگ کرتے ہیں دوستو اگلا فائدہ ہے بلیک ہیڈز ہٹانے میں دوستو بلیک ہیڈز چھدروں کو بند کر توجہ کو سست بناتے ہیں اگر آپ کے چہرے پر بلیک ہیڈز اور وائیڈ ہیڈز ہیں تو مہینے میں ایک بار فیشیل کرانے سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا اس لئے اگر آپ چہرے پر بلیک ہیڈز نظر آئیں تو ترنت ایک بار فیشیل ضرور کرائیں دوستو اگلا فائدہ ہے سکن سے مہانسے ہٹانے کے لئے دوستو فیس پیپیمپلز کو ہٹانے اور انہیں روکنے میں فیشیل کافی مدد کرتا ہے یہ ہے مہانسوں کے داگ کو بھی ہٹانے میں مدد کرتا ہے مہانسوں کے علاج کے لئے ویسے سگے اکثر سیلسیلک ایسیڈ یکت فیشیل اتپادوں کا پریوگ کرتے ہیں جس سے مہانسوں کے نسان سے آسانی سے تھٹکارہ مل جاتا ہے دوستو اگلا فائدہ ہے گلوئنگ سکن کے لئے دوستو توجہ پر گلو لانے کے لئے فیشیل کرانا بہت زیادہ جروری اور اثردار اور لابدھائک فائد ہوتا ہے دوستو آپ کی توجہ کے پرکار کے انصار ایک ماسک تیار کیا جاتا ہے تو آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرنے اور توجہ کے چھدروں کو کھولنے میں مدد کرتا ہے جس کے بعد آپ کی سکن سندر اور چمکدار نظر آتی ہے دوستو اب جانتے ہیں فیشیل کے کچھ نقصان کے بارے میں تو دوستو فیشیل کروانے سے آپ کے چہرے پر یا خجلی ہو سکتی ہے اکثر فیشیل کے لئے کیمیکل یکت کوسمیٹک پروڈکٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی نہ کسی کو توجہ پر خجلی ہو سکتی ہے دوستو فیشیل کروانے سے آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے جن لوگوں کو فیشیل میں پریوگ کیے جانے والے کیمیکل سوٹ نہیں کرتے ہیں آپ کو اپنی فیشیل سے سکن الرجی ہو سکتی ہے اس لئے آپ اپیوگ کرنے سے پہلے پیچ ٹیسٹ جرور کر لیں دوستو فیشیل کرانے سے سکن لال بھی ہو سکتی ہے ادھک یا بار بار فیشیل کروانے سے سکن ریڈ ہو جاتی ہے جو بعد میں سمسیہ اتپن کر سکتی ہے صحیح طریقے سے فیشیل نہ ہونے کے وجہ سے یا پھر سکن سکربنگ اور گلت مساج سے چہرے کی دوچہ لال ہو سکتی ہے دوستو آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک ویس سیئر ضرور کریں دھنیواد